بلکل چلائیں آپ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کرز کی ساری بتا دیتا ہوں پھر آپ اس میں جو بھی اللہ وہ جو امامہ رضی اللہ علیہ وسلم والی دعا ہے اس میں بھی کرزے کی ہیں پھر ایک اپنا یہ والی ہے جو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے ان کو یہ دعا بتائی اللہم اکفر نی بے حلال اکانا حرام اکا و آگنی بے فضل اکا منسی و آگ ایک صحابی عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ قرآن سے بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا انم القرآن لما کریالہو قرآن تو اس لیے آیا وہ تو قیامت والے دن شکایت کرے گا اللہ سے کہ اے اللہ اس کو دوزت سے نہیں نکالنا کہ نہ اس نے مجھے پڑھا نہ مجھے سمجھا نہ مجھ سے شفا لی اور نہ ہی مجھ پر عمل کیا آئیت و علمیہ یہ ہے سب سے پہلے تو مجھے قرآن سمجھنے سے رکا جا رہا ہے میرا رب کہتا ہے اب رب کی مانو یا اس مفتی کی مانو نبی فرمائے اور یہ کہیں حدیثیں مشکل ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ جو میرے باپ نے لکھی کتاب یہ بہت آسان ہے جو اللہ رسول کی بات ہے وہ مشکل ہے اللہ کہے ایک نہیں تقرار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے سورہ قمر کے اندر کہ ہم نے اس قرآن کو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا اب تو اس کو سمجھے گا تو اس سے فیدہ پائے گا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کے ارث کرتا آپ نے فرمایا یہ سورہ العمران کی آیت نمبر غالباً میرے رہے ہیں سولہ نمبر ہے جہاں چھبیس نمبر ہے جہاں سولہ نمبر ہے یہ بعد میں دیکھیں آگے ایک دعا آپ نے بتائی ہے تمام تفاصیر کے اندر جہاں اس آیت کی تفصیر ہوگی اس کے ساتھ یہ دعا آپ کو مل جائے گی احسر بیان میں بھی مل جائے گی آپ کو اور اور بھی جو ہیں کافی تفاصیر ہیں ان کے اندر مل جائے گی رحمان الدنیا والا آخریت ورحیمہ یہ ساتھ آپ کے رکھائیں انشاءاللہ نظیر چند دنوں میں پڑھنے سے ضلیل ہے تو عزت ملے گی یقین جانے اس آیت سے اتنی عزت ملتی ہے میں نے تو اس کا کمال دیکھا اپنی ذات کے لئے کہ اس کو میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں جب کبھی زیادہ کوئی ضرورت ہو تو پھر اس کو قوانٹیٹی بڑھا دیتا ہوں تو میرا رب بڑا زبردست ہے اس کے وعدے پکے ہیں سچے ہیں یہ چیزیں یہ ہے اصل بتانے کی امت کو میں نے امت کو چکروں میں ڈال دیا اپنا گرویدہ بنانے کے لئے اس میں یہ ساری امت برباد ہوگی نہ سبر کرنا پڑے گا نماز پڑھنی پڑے گی اس کے بعد ہاں پھر ایک سب سے بڑی جو ہمارے اوپر غلطی ہے کہ بعض ہمارے بڑے پڑھنے والے بھی جو ہیں وہ چھوٹی صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے عوض بللہ تو دور کی بات حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے نا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو عوض بللہ پڑھ لیے کرو تو جب بھی آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے عوض بللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں اس کی قوت کتنی ہے شطان سے پوچھیں اب لگا ہے مکہ کے نہیں تو جب عوض بللہ کے بغیر پڑھو گے تو وہ کہتا ہے اور پڑھا یہ موسیقی واعوذ بک من العجل والکتل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت التین وقضر العجال لغمکنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اللہ ان مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شیخ قدیر آپ کہہ دیجئے اے دیرے معبود اے تمام جہان کے مالک تُو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تُو جسے چاہے عصد دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تُو لجو اللیل فی النہار و تُو لجو النہار فی النیل و تُخرجو الحی من المیت و تُخرجو المیت من الحی و تُخرجو المیت من الحی و تردخ ما تشاء بغیر حساب تُو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے شکریہ موسیقی